دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں شام کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو آخر کار کیسے جو ہے یہاں پر ہم ماس نے اڑا ڈالے دوستو ازرائیل کے ٹینک ازرائیل بوکھ لائیا جی ہم ماس کے خلاف اب کیا کرے گا آخر کار کیوں دوستو نتش کمار کے اوپر تمام وپکش ایک جھٹ ہو کر ہوا حملہ ور کیوں راہوالگاندی کی بھارت جڑو نیا یاترہ میں دوستو آپ شامل ہوں گی ممتہ بینر جی جی ہاں نتش کے جانے کے بعد بدلے ممتہ بینر جی کے سر اور آخر کار کیسے دوستو اگنی بیری اوجنا پر راہوالگاندی نے پردھان منتری کو جم کر لپیٹا تیجسفی نے کر دیا اعلان کہا کھیل تو اب شروع ہوا ہے جی ڈیو ہو جائے گی پوری طریقے سے دوہزار چوبیس تک ختم تو تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیجئے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے اسرائیل کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ جی ہاں آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک بار پھر سے مجاہدین نے دوستو اسرائیل کے سین نے بیزو کوڑا ڈالا ہے آپ کو بتا دے چلے بتا جا رہا ہے مجاہدین کا اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے آپ کو بتا دے چلے دراصل مجاہدین نے الیاسین مسائل کا استعمال کیا ہے اور آئی ڈی ایف کے دوستو کئی جوانوں کو نپٹا رائل آئے آپ کو بتا دے چلے یہ مانا جا رہا ہے مجاہدین کے اس حملے کے بعد ازرائیل پوری طریقے سے بوکھلا گیا ہے مجاہدینوں کا یہ حملہ بڑا ہی خطرناک تھا آپ کو بتا دے چلیں علی آسین مسائل سے پوری طریقے سے آئی ڈی ایف کے جوانوں کو اڑا کر رکھ دیا ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب ازرائیل کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ دوستو دھیرے دھیرے کر کر اب جتنے بھی مجاہدین ہیں وہ بھاری پڑھتے چلے جا رہے ہیں ازرائیل کے اوپر اور اس کا سب سے وڑا ریزن میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ ازرائیل دھیرے دھیرے کر کر ختم ہوگا آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال نتش کمار کے پالا بدلنے کے بعد ایک سر میں بولا وپکش کہا گرگٹ سے بھی زیادہ خطرناک نتش کمار آپ کو بتا دے چلے دراصل وپکش انڈیا گڑھ بندھن نے سب نے اپنے اپنے طریقے سے نتش کمار کو جم کر لپیٹا آپ کو بتا دے چلے لے تجسوی آدھوں کے بھائی تیج برتاب نے کہا کہ فیلحال گرگٹ تو یوں ہی بدلا گرگٹ سے بھی زیادہ تیز رنگ بدلتے ہیں پلٹو رام انہوں نے کہا کہ فیلحال پلٹو رام کو جو ہے ہاں پر خاص کر کے ایوارڈ سے سممانت کرنا چاہیے آپ سمجھئے دوستو نتش کمار ابھی دو دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں مر جاؤں گا تب بھی کبھی بی جے پی میں نہیں جاؤں گا اور آپ سمجھئے اچانک سے بی جے پی میں چلے گا ایسے انسان کا کون بھروسہ کرے گا کون ایسے انسان کو ووٹ دے گا نہ جنتہ میں دے گی دوستو اور نہ ہی نتش کمار کی پارٹی اب بچنے والی ہے کیونکہ ویسے ہی ان کی سیٹیں صرف 23-24 بچی ہیں اب دھیرے دھیرے کر کر وہ ختم بھی ہو جائیں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ایک بار پھر سے جو یہاں پر ہماز اسرائیل کی جنگ کے بیچ میں دوستو گزہ کو لے کر بڑی مشکل ہے جیہاں آپ کو بتا دے گزہ میں بچ سے بتر ہوئے حالات تمام دیش آئے دوستو گزہ کی مدد کرنے کیلئے آگئے دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ادوخت حال بہت برا ہو چکا ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو گزہ میں ایسے حالات ہو چکے کھانے کو کھانا نہیں پینے کو پانی نہیں جیہاں اسی لئے آپ کو بتا دے چلے گزہ کو لے کر چنتہ بھی وقت کی گئی ہے کہا گیا گزہ کیلئے جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہاں کے معنوی حالات بہت بگڑ چکے ہیں آپ کو بتا دے چلے جب کچھ لوگ کھانا لینے پہنچے تو دوستو ان کے اوپر گولیاں چلا دی گئیں اور کئی لوگ اس میں سے مارے گا جس کے بعد آپ کو بتا دے چلے اور بھی زیادہ مشکلیں بڑتی بھی نظر آ رہی ہیں گزہ کے لوگوں کے لئے آپ کو بتا دے چلے دوستو اسد دی نویسی کا تجسوی آدھو کے اوپر تنج نتش کمار کو بھی لپیٹا دراصل آپ کو بتا دے چلے اسد دی نویسی نے کہا کہ آپ کے ایسا لگ رہا ہے سرکار گرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ہمارے دو بھیزایاں خرید کے اپنی پارٹی میں شامل کر لیے تب وہ ٹھیک تھا آج جب نتش کمار نے سرکار گرہ دی تو آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے تجسوی آدھو کو سنانے کے بعد اسد دی نویسی نے نتش کو جمکل لپیٹا اویسی نے کہا کہ تم کیا کیریکٹر ہو آج تک دنیا سمجھ نہیں پاہی اور نہ مجھے لگتا ہے کوئی سمجھ پائے گا اویسی نے کہا کبھی تم جو ہے یہاں پر تجسوی آدھو اسے نکاح کر لیتے اس کے بعد تین طلاق دے دیتے ہو اس کے بعد تم بی جے پی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو تین طلاق دے جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہو پھر تم بی جے پی کو تین طلاق دیتے ہو آرج ایڈی میں آ جاتے ہو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیریکٹر لوگ سمجھ نہیں پا رہا ہے اور اویسی نے کہا کہ مسلمان دیکھ لو ایسے لوگوں کو ووٹ مت دینا جو لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں ظاہر سی بات ہے دوستو نتش کمار بی جے پی کے ساتھ اس کا مطلب نتش کمار بی جے پی کے پالے میں نتش کمار جس طریقے کی چیزیں کر رہا ہے دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے نتش کمار کو بی جے پی دھیرے ہی دھیرے دوستو ختم کر دے گی حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ نتش کمار کے اوپر اویسی نے یہ بولا ہے حیرت کی بات تو یہ بھی ہے دوستو کہ نتش کمار کو جو کل تک کوس رہے تھے آج اپنی گود میں بٹھا کر سہلا رہا ہے نتش کمار کو اور یہ بات آپ بھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے دلی میں بیٹھے لوگ نتش کو نچا رہا ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال اکلیش یادو کا بڑا اعلان اکلیش بولے انڈیا گڑ بندھن میں کوئی ٹوٹ نہیں کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے سترک ہو گیا ہے اور وہ اور بھی مضبوطی سے کام کرے گا دوستو دراصل بی جے پی کا موٹی بھی یہ تھا کہ نتش کو نکال لیں اور ایک ایک کر کے سب کو پریشان کر رکھا کسی کے گھر پر ایڈی سی بی آئی بھیجی جاتی ہے تو کسی کو کوئی اور طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے اب بی جے پی کا اگلہ ٹارگٹ کیجری وال ہے دوستو کیجری وال ممتاب اینر جی ان لوگ کو توڑنے کی کوشش کرے گئے بی جے پی کیونکہ بی جے پی کو پتا تھا دوستو کہ انڈیا گڑ بندھن بہت مضبوط ہے اس لیے مضبوط ہے دوستو اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب تو انڈیا گڑ بندھن بچہ ہی نہیں بکھر گیا دراصل دوستو انڈیا گڑ بندھن کے آگے بی جے پی پوری طریقے سے پست ہو گئی تھی اسے پتا تھا اگر یہ لوگ ایک ساتھ آگئے تو ووٹ ان کے پالے میں آ جائیں گے اور یہ جی سکتے ہیں کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے جب ووٹ ایک مت ہو کر ڈلتے ہیں تو اس میں کئی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے یہی کارن ہے دوستو اب جو لوگ صفحہ میں ایک بڑا جھٹک یہاں پر لگتا ہوا نظر آئے گا بی جے پی کو بھلے ہی نتش چلے جائیں لیکن انڈیا گڑ بندھن یوں ہی رہے گا میں تو کہتا ہوں اور بھی مضبوطی سے اب چناؤ لڑنا چاہیے تاکہ بی جے پی کو ہرا کر نتش کمار کو ان کی اصلی جگہ دکھائی جا سکے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلال حماز ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں دوستو بڑا کھیلا جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو گازہ پٹی سے ازرائیلی سینکوں کی واپسی ہو رہی ہے بتا جا رہا ہے گازہ پٹی سے اب ازرائیلی سینک دوستو واپس ہو رہا ہے آخر کا ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھ میں آیا نہیں اب تک آپ کو بتا دے چلے کئی سینکوں نے واپس ہو گئے گازہ پٹی سے دوستو اپنی گھر واپسی یعنی کہ ازرائیلی میں واپسی کر رہا ہے کئی سینکوں نے نیتر یاہو کا ساتھ بھی چھوڑ دیا بتا جا رہا ہے وہ لوگ صاف کہنا ہے کہ اب ان کو یہ جنگ نہیں لڑنا ہے آپ کو بتا دے اس جنگ میں دوستو کئی لوگ گھائل ہو چکے ہیں کئی لوگ آپائج ہو چکے ہیں تو کئی لوگوں دوستو اپنی سین نے شکتی تک خودی سیدھی سی بات یہ دوستو کہ فیلحال یہ اٹیک بڑے ہی بھیشنوں بڑے ہی خطرناک ہو رہا ہے جس میں پوری طریقے سے ازرائیلی سینک برباد ہو رہا ہے یہی نہیں ایک ایک ساتھ ازرائیلی سینک چوبیس چوبیس ازرائیلی سینک مارے جا رہا ہے سیدھی سی بات یہ دوستو کہ اب چاہے کچھ بھی کر لے ازرائیل کتنا ہی وہ ٹائم لے لے وہ گزہ پر قبضہ نہیں کر پائے گا نہ ہی دوستو اب سمجھئے وہ جیت پائے گا کیونکہ دوستو جیتنے کا جو وقت تھا وہ نکل چکا ہے ازرائیل نے بہت سمیں لگا دیا جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ گازہ پٹی کو حاصل کر لے گا وہ دعویٰ دوستو اب اس کا پوری طریقے سے فیل ہو گیا ہے کیونکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ فیلحال گازہ میں اب جس طریقے کا ابھی فیلحال دوستو ماحول ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بری طریقے سے فس چکا ہے ازرائیل پھر سے یہاں پر تجسوی آدھو نے کر دیا اعلان تجسوی بولے کھیل تاپ شروع ہوا ہے دوہدار چوبیس تک نتیش کمار کی جو پارٹی ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی تجسوی آدھو نے کہا آپ لوگ جانتے ہو میں جو بھی کہتا ہوں وہ یوں ہی ہوا میں نہیں کہتا ہوں میں جو بھی کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں تجسوی آدھو نے کہا کہ دیکھ لینا نتیش کمار دوہدار چوبیس سے تک آنے والے نتیش کمار کی پارٹی پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی اور اگر دوستو دیکھا جائے تو تجسوی آدھو کی بھوشوانی غلط بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے نتیش کمار کے پاس اس وقت کتنی سیٹیں ہیں بہت کم سیٹیں ہیں دوستو 25 یا 23 سیٹیں ہیں اور دوستو ایسے میں نتیش کمار اب پوری طریقے سے ختم ہو چکے ہیں آنے والے سمیں میں نتیش کمار کو یہ سیٹیں بھی نہیں ملیں گی کیونکہ بی جے پی نے ان کی سیٹے دوستو آپ کی بار سمجھ گی کٹ لی تھی لوگوں نے نتیش سے جی ڈیو سزادہ بی جے پی کو ووٹ کرے اور حالانکہ سب سے نمبر ون پارٹی جو ہے وہ تجسفی آدھا ہوئی بنے انہیں سب سے آدھا ووٹ ملے لیکن دوستو آپ کو بتا دے چلیں سرکان نتیش کے بل پر بی جے پی نے بنا لی تھی اب پھر سے ایک بار نتیش نے پالا بدل لیا تجسفی آدھا نے صاف کہا ہے کہ نتیش کمار کی یہ زندگی کی سب سے بڑی وہ ہے دوستو غلطی انہوں نے کہا کہ دودار چوبیس تک نتیش جو پارٹی ہے وہ پوری طریقے ختم ہو جائے گی اور آپ سمجھ یہ دوستو کوئی اور نہیں کرے گا بی جے پی ہی نتیش کمار کو ختم کر دے گی دھیرے دھیرے آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ بی جے پی نے جتنی بھی صحیح ہوگیاں پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے اور پوری سرکار پر خود قبضہ کر کر بیٹھ جاتے ہیں یہ کئی وار ثابت ہوا ہے کہ کیسے جتا مکیش سہانی کی پارٹی کے جو ودایق تھے وہ خرید لیے گئے تھے مکیش سہانی کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا تمام لوگوں کے ساتھ وشواز گھات کرنا بی جے پی کی پہچان ہے بی جے پی کے بھیکاوے میں آ کر نتیش کمار نے جو قدم اٹھایا وہ ان کے لیے ہی خطرناک ثابت نہ ہو تو کہنا دوستو کیونکہ ایسے لوگوں کا جن کا کوئی ایمان کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ لوگ جنتا کی نظر میں دوستو پلٹو رام ہی کہلاتے ہیں بے پیندی کے لوٹے کبھی ادھر کبھی ادھر آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال لوگ سبح چناؤں کو لے کر ممتہ بینر جی کے رخ پڑھ رہا ہے نرم راہول گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ میں ہوں گی ممتہ بینر جی شامل آپ کو بتا دے چلے دوستو نتش کمار کے پالہ بدلنے کے بعد سیاست گرم ہو گئی ہے بتا جا رہا ہے ممتہ بینر جی جو کے لگتار کڑا رخ تیار کرے ہوئی تھی اب ان کا رخ جو ہے نرم پڑھنے والا ہے آپ کو بتا دے چلے بتا یہ بھی جا رہا ہے کہ ممتہ بینر جی اب جو ہے یہاں پر راہول گاندھی کی ریلی میں شامل ہوں گی دراصل دوستو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ ریلی بہت مائنے رکھتی ہے اور دوستو راہول گاندھی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ اس وقت بنگال میں ہے دراصل دوستو یہ سب کچھ اسی لیے تو کیا گیا تھا راہول گاندھی کی یاترہ کو روکنے کے لیے بی جی پی نے نتش کمار کا مدد اٹھا دے تاکہ لوگوں کا یاترہ پر سے دھیان ہٹ جائیں لیکن دوستو راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ اپنے آپ میں ہی ایک بڑا پاور ہے یہی کارن ہے دوستو جو اب ممتہ بینر جی بھی راہول کی سیاترہ کو سپورٹ کرنے والی ہیں لیکن آپ کو بتا دے چلیں فرحال ممتہ بینر جی نے راہول گاندھی کو اجازت نہ دے کر ایک بہت بڑی غلطی کری تھی دوستو کیونکہ ممتہ بینر جی کو سوچنا چاہیے کہ فرحال اس وقت ہمیں بی جی پی کو ٹھکانے لگانا ہے نہ کہ دوستو کانگریس کو ہے پھر کسی اور پارٹیوں کو ان سب لوگوں کو میری ایک راہ ہے دوستو رہتے ہیں ایک طرف وہ انڈیا گڑ بندھن کا حصہ ہے دوسری طرف ادھر انجن بار بار راشپتی ساشن لگانے کی مانگ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں بھائی اگر انڈیا گڑ بندھن میں ہو تو کم سے کم اس پارٹی کے خلاف تو مت بولو ظاہر سی بات ہے سامنے اللہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ گڑ بندھن میں بھی آ رہا ہے اور ہماری سرکار کو گرانے کی بات بھی کر رہا ہے اسی کو گھیر رہا ہے تو اردھر انجن چودری کے موپے کانگریس کو لگام لگانا چاہیے صاف کہنا چاہیے کہ ابھی جب تک انڈیا گڑ بندھن ساتھ ہے کوئی کسی پر کمنٹ نہ کرے سیدھی سی بات یہ ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ارون کیج جوال نے بی جی پی کے خلاف کھولا مورچہ کیج جوال بولے میں راج نتی چھوڑ دوں گا میہا پیسہ کمانے یا پھر سی ایم کا پد لینے نہیں آیا صرف پانچ کام کر دو پہلا تو یہ کہ لوگوں کے لیے سواست ویفتہ سب سے اچھی کر دو تاکہ امیر اور غریب سب کا ایک جیسا علاج ہو انہوں نے کہا کہ ہم نے جسے دلی میں کیا ہے ہر محلہ کلینک ویسے کلینک کھلوا دو ظاہر تھی بات ہو تو ارون کیج جوال کا یہ فیصلہ بہت پسند آ رہا ہے لوگوں کو ہر محلہ کلینک پاس میں کلینک فری کا کچھ بھی ہو آپ کو پرابلم آپ وہاں جا کر علاج کروا سکتے چھوٹی ہوتی بیماری کا بھی تو کلینک دوستو اب تک تو لوگ پیسوں میں ہی جایا کرتے تھے لیکن وہ کیج جوال نے ڈہلی میں کلینک کھول رکھیں یہی بات ہے جو کیج جوال سے بیجے پی ڈرتی اور چڑھتی ہے کیونکہ دوستو کیج جوال بھلے ہی انسان کیسا بھی ہو لیکن کیج جوال کام اچھا کرتا ہے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہونا چاہیے دوستو کیونکہ میں نے دلی گیا ہوں میں میں نے دلی کی حالت دیکھی ہے بہت اچھی ہے کئی جگہ پر بہت اچھی چیزیں کی گئی ہیں اور یہی کارن ہے جو کیج جوال نے بیجے پی سے کہا کہ سب کے لیے ایک جیسی شکچہ کر دو امیر کا بچہ اور غریب کا بچہ ایک جیسی شکچہ لے کیج جوال نے کہا کہ دیش سے غریبی بیرزگاری مٹا دو ظاہر سی بات سے تو بیجے پی ان سب مددوں پر پر چناؤ لڑنا چاہیے لیکن بیجے پی نے تو دھرم کو ہی اپنا ہتھیار بنا رکھا ہے اب گیان ویپی پر ابھی یوگی ادیتنات نے ایک بیان دیا ہے جس پر بوال مچہ ہوا یہ لوگ صرف مندر مسجد اور دوستو ہندو مسلمان پر ہی راج نتی کرنا جانتے ہیں اور افسوس کی بات پتا ہے کیا کوٹ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتا ہے دوستو چاہے وہ سپریم کوٹ ہو یا ہائی کوٹ ہو کوٹ کے بس میں اب کچھ نہیں رہا دوستو اس بات کو جتنی جللی یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کیا یہ بات کو کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کوٹ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے ہر فیصلہ اپنے پکش میں کراتی بیجے پی دوستو اور یہ چیز بار بار نوٹیس کی گئی ہے بھلے ہی کوٹ اس بات کو ماننے سے انکار کر دے کیونکہ ان کے ججو پر دباؤ رہیتا ہے دوستو لیکن یہی سچا ہی ہے آپ دیکھ لیں گیان ویپی میں کیا ہو رہا ہے اس پر ورکشپ ایکٹ جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کر اس ایکٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تاکہ اب یہ بھی رام مندر و باوری مسجد کی طرح لمبا چلے یہ کیس اور اسی طریقے کی حرکتیں ہوتی رہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بیجے پی کی ریڈ کی ہڈی جو ہے نہیں ہے جہاں پوری طریقے سے بھڑکتے ہوئے نظر آگئے سنجے راوت سنجے راوت نے کہا کہ کچھ دن پہلے جو لوگ رام کو لانے کی بات کر رہے تھے کہ ہم رام کو لے کر آئے ہیں وہ اب پلٹو رام چچا کو لے آئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا کوئی دین ایمان دھرم نہیں ہے ابھی دو دن پہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے امیت شاہ کہہ رہے تھے نتش کمار تمہیں تو ہمیشہ سبق سکھائیں گے اب تمہارے لیے بی جے پی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں یہ ہی نہیں دوستو صرف امیت شاہی نہیں سشیل موڈی بار بار نتش کمار کے اوپر حملے بولتے تھے نتش کمار کی پارٹیت ختم ہونے آلی کوئی انہیں پی ایم نہیں بنانے والا وہ پی ایم کے لالچ میں کہا ہے سمراد چودری میں اپنی پگڑی نہیں اتاروں گا جب تک کہ نتش کمار کے بھرشتہ چار کو ختم نہیں کر دوں گا اچانک سے انہیں ڈپٹی سی ایم بنا دیا گیا تو سر بدل گیا کہنا ہے کہ میں اپنی پگڑی اتاروں گا ٹائم بتا دوں گا اب آپ کو اب آپ سمجھئے جو لوگ ابھی دو دن پہلے تک نتش کمار کو چور اچکا ڈاکو ہر ایک چیز بولنے پر لاغو تھے آج جیسے ہی نتش کمار پردان منتری کی گود میں جا کر بیٹھ گیا تمام بی جی پی کے سر بدل گا چلو نتش کمار نے بنگال جیسا جنگل راج بننے سے روک لیا بیہار کو نتش کمار نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ظاہر تی بات ہے جہاں وپکش کی سرکار ہے وہ تو جنگل راجی ہوگا اور آپ کے راج میں مسجدوں کے ایک دھکا ہو دو مسجدیں گراہ ساری مسجدیں توڑ دو مسلموں کے خلاف جو ذہر اگلا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں جنگل راج اور اگر بی جی پی آلو کو اب بھی شرم نہیں آتی دوستو تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ سچائی تو یہ ہے کہ جہاں جہاں بی جی پی کی سرکار ہیں وہاں وہاں دیش میں سامپردائکتہ نمبر ون پہ ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال ایک بار پھر سے جو ہے ہاں پر مچ گیا گھم آسان جی ہاں آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال ازرائیل اور حماس کی جنگ کے بیچ میں ہجب اللہ نے دے دی ازرائیل کو چیتاؤنی کہا اگر لیبنان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہارا بیٹھنا تک جو ہے آپ پر محال کر دیں گے بھولے سے بھی لیبنان کی طرف دیکھ مت لینا ورنہ ازرائیل کا کیا حال کریں گے یہ تم جانتے نہیں ہو آپ کو بتا دے دراصل ازرائیل لیبنان پر حملے کر دیں کی سوچ رہا ہے جس سے پہلے ہی ہجب اللہ نے ازرائیل کو چیتاؤنی دی آپ کو بتا دے ہجب اللہ نے سیدھی چیتاؤنی دیتے ہو کہا کہ لیبنان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا اگر تم لوگوں نے لیبنان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کا انجام بھی بھگتے کو تیار ہے نا چین سے بیٹھنے تک نہیں دیں گے ہم تمہیں سیدھی سی بات یہ دوستو کہ فیلحال معاملہ گڑ بڑا گیا ہے ایک چیز تو صاف ہے کہ فیلحال ازرائیل حماس کی جنگ کے بیچ میں دوستو کافی بڑے بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو آخر کار ایسا کیا ہوا کہ فیلحال جنگ کے بیچ میں ہی راہل گاندی نے بیہار اور خاص کر کے تجسوی اور نتشکی جنگ کے بیچ میں کر دیا بڑا اعلان راہل گاندی بولے اس دیش کے یواؤں کے سپنوں کو توڑا ہے بیجے پینے اگنی ویر یوجنہ پر راہل گاندی نے پردان منطری کو جم کر گھیرا راہل گاندی نے کہا کہ اس دیش میں جو مہنگائے غریبی بیروزگاری ہے اور جو یواؤں کے سپنے وہ توڑے جا رہا ہے راہل گاندی نے کہا کہ اگنی ویر یوجنہ نے نہ صرف یواؤں کے سپنوں کو چکنہ چور کر دیا ہے بلکہ دوستو اس وقت یواؤں بیروزگاری کی کگار پر ہے سیدھی سی بات بولوں تو دوستو یہ چیز سوچنا بہت ہی مشکل ہوگا ہے کہ آخر کار دیش کا یواؤں کس اس میں جا رہا ہے اور یہ چیز تو آپ بھی جانتے کہ بھارتی جنگ تاپاٹی نے اگنی ویر یوجنہ کے نام پر یواؤں کو تھگنے کا کام کیا ہے اس سرکار نے نہ صرف یواؤں کے سپنے توڑے ہیں دوستو بلکہ ان کے ساتھ وشواز گھات بھی کیا ہے آپ سمجھ دیجئے ان کو نہ جو ہے فنڈ ملا کرے گا نہ ان کی زندگی بھر کے لیے نوکری ہے صرف پانچ سال کی اگنی ویر یوجنہ بنائی گئے یہ پانچ سال بعد آپ کچھ بھی کرو انہیں کچھ لے رہا دینا نہیں اور اس پانچ سال میں اگر آپ دیش کے لیے شہید ہو گئے تو آپ کے پریوار کا کیا ہوگا یہ ایک سوچنے والا سوال ہے کیونکہ پہلے تو دوستو ایسا ہوتا تھا فوج میں جو ایک بار بھرتی ہو گیا زندگی بھر فوج اس کا دھیان رکھتی تھی اگر وہ شہید بھی ہو جاتا تھا تو بھی اس کو پینچن ملتی رہتی تھی لیکن اب یہ معاملہ ہی ختم کر دیا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے دوستو کہ بی جے پی پیسے صرف اڈانی اور امبانی پر لٹانے کو تیار ہے لیکن دیش کا یوہ جو دیش کے لیے شہید ہوتا ہے اس کے لیے اور مشکلیں کھڑی کی جا رہی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال ایک بار پھر سے جو یہاں پر مچنے والا ہے گھمہ سانجی ہیں آپ کو بتا دے دوہزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر پھر سے ہو گئی ایک بڑی بیٹھک آپ کو بتا دے سیٹ بٹوارے پر اس ٹولین اور بتا جارہاں کانگریس کی بات بن گئی ہے دوستو ادھر اتہ پردیش میں بھی کانگریس کو گیارہ سیٹے دے دی ہیں اکلے اشادہ انہیں آپ کو بتا دے چلے جگہ جگہ کانگریس کی بات بن رہی ہے اور اب انڈیا گڑ بندن ساتھ میں آ کر چناؤ تو لڑنے ہی والا ہے لیکن ہم آپ کو ایک چیز بتا دے دوستو یہ لڑائی صرف چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہے اس لڑائی کا ایک موٹیف ہے وہ یہ ہے دوستو کہ بی جے پی کو صرف ہرانا ہے اور ہرا کر دیش کی جنتہ کیلئے کام کرنا ہے میں تو دوستو اوپر والے سے یہ امید کرتا ہوں کہ دوہدار چوبیس میں بی جے پی دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے فیلال ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو